اب میں کچھ ظاہری آداب پہلے تھے باطنی آداب کہ اندر کا حال کیا ہونا چاہیے قرآن پڑھتے ہو اور اب کیا ہے ظاہر میں کت کت امور کا خیال رکھنا چاہیے سیدنا مہاجر بن قنفت سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور آپ پشاپ کر رہے تھے کہ کچھ دبانے میں ٹائلرز اس طرح بند نہیں ہوتے تھے اوپن ایریے میں لوگ باہر جایا کرتے تھے دور انہوں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کو جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ طہارت کے بغیر اللہ عزت و جللہ کا ذکر کرو یعنی پشاپ کرتے ہوئے اللہ کا نام دوں یہ بات مجھے پسند نہ آئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کا وضو نہیں تو آپ ذکر نہیں کر سکتے لیکن پسندیتہ یہی ہے کہ آپ وضو سے حدیث میں آتا ہے کہ وضو کی افاظت مومن ہی کرتا ہے یعنی جب وضو نہیں رہتا تو پھر وضو کر لیتا ہے یہاں تو اس وقت میں بہت صندی ہے شاید آپ کے لیے اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہو لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس کا احتمام کرتے ہیں مسواق کرنا قاری کے لیے مسنون ہے کہ قرآن کی تعظیم کو منوز خاطر رکھتے ہوئے قرآن سے پہلے مسواق کر لے یعنی جب آپ قرآن پڑھیں صبح تو بسے تو فجر کی نماز کے وقت مسواق کرتے ہی ہیں دانت ہمارا صاف کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ قرآن شن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ناشتہ کیا بیچ میں یا کچھ اور تو پہلے اچھی طرح مسواق کریں مووی صاف کریں اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کریں سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موو کو مسواق کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے یعنی آپ کی موو سے قرآن نکلتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مسواق کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شباب جب بندہ مسواق کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جب بندہ مسواق کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ کہاں کھڑا ہوتا ہے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرآن کو غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر سارا اندر اس کے چلا جاتا ہے اس کے مطلب نہیں کہ ماؤت کے ساتھ ماؤت لگاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ قریب آکھے بلکل قرآن سنتا ہے وہ پرشتہ تو کوشش کریں کہ جیسے تحجد کی نماز ہے یا ویسے بھی نمازوں میں آپ لمبی سنتے پڑھیں اگر جلدی ہو تو اور بات ہے ورنہ یہ کہ جیسے فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس میں حاضر ہی دی جاتی ہے مشہود ہوتا ہے وہ رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے دونوں اس نماز کو لکھتے ہیں کتنا بڑا عجر کتنی بڑی بزیلت ہے یعنی دو طرف سے آپ کا یہ عمل لکھا جا رہا ہے کتنا برکت والا وقت ہے دونوں فرشتوں کا اجتماد ہی ہے اس پر اور دونوں آپ کا وہ عمل لکھ رہے ہیں دن کے دونوں کناروں پر آپ کا عمل لکھا جا رہا ہے اثر کے وقت بھی یہی ہوتا ہے تو یہ دو نمازیں جو ہیں بڑی اہم نمازیں ساری عام ہیں لیکن یہ دو اس لیے کہ ایک کو دو بار لکھا جاتا ہے دو طرح کے فرشتے لکھتے ہیں اور فجر کی نماز بخواستان پر جب قرآن رمی کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں حاضر ہوتے ہیں فرمایا لحاظت من قرآن کے لئے بزواق کے ذریعے اپنے موں پاک کرو اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے جیسے ہمارے خانوں میں لسن پیاز مہارا ہوتے ہیں تو پھر اس سے موں کو صاف کرنا ضرورتی ہے بابضوح ہونا قرآن پڑھنے کے لئے بابضوح ہونا مستحب ہے یعنی پسند دیتا ہے زیادہ جنہ سواب والا ہے کیونکہ قرآن کی قرآن اللہ کی عبادت ہے اگر نہ ہو مضوع تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ مضوع ہو جگہ صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی قرآن صاف ستری جگہ پڑھو جس میں تھوڑی سی بھی نجاست نہ ہو یعنی مسلم میں آپ بیٹھ کے پڑھنے تو وہ پاک ہو اسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ جگہ بیٹھے ہیں تو وہ اسی پہ جگہ آپ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پاک جگہ پڑھنے چاہیے قبلہ رخ ہونا قاری قرآن کے لئے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے یہ بات بھی کہ جس قدر ممکن وہ قبلہ رخ موکر بیٹھے لیٹ کر تلاوت کرنا منصور بن صفیہ سے روایت ہے کہ اُن کی والدہ نے اُن سے بیان کیا کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گوھر میں تقیہ لگا لیتے تھے جب میں حیث سے ہوتی تھی پھر آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں یعنی بعضوں کے احسا ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں وزو بھی ہو پاک جگہ بھی ہو قبلہ رخ بھی ہو تو پھر لوگ صرف اسی کو ہی مقرر کر لیتے ہیں اور دوسرے اتاق میں یا دوسری جگہوں پر یا لیٹ کر یا قبلہ رخ نہیں ہے تو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کے اتمام بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی وقت آپ تھکے میں ہو لیٹ کر پڑھنا چاہیں تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر جو زبانی یاد ہے ویسے تو مصف جو ہے اگر چھوٹا مصف ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور اوپر ہے تو کوئی عرض نہیں لیکن اگر زبانی یاد ہے تو جیسے کہ سورت آلِ بران کی آخری آیتوں میں آتا ہے اللَّذِينَ يَذْتُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَحُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِينَ کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے بھی تو لیٹ کر بھی ذکر اور قرآن پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اگر کسی ایسے بیٹھ پر انسان لیٹا ہو کہ پاس کوئی ایسی خاتروں میں جس کو مینسد ہے یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس صورت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے سواری پر تلاوت کرنا سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی سواری پر صورت الفتح کی تلاوت کر رہے تھے یعنی آپ کار میں بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں پھر قرآن سے پہلے تعبوز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے پھر جب تم قرآن پڑھو تو شیطان پر بودھ سے اللہ کی پناہ طلب کر لو اللہ سے پناہ طلب کرنے کی سب سے افضل صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے بسمالہ پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھنا قاریٰ قرآن کے لئے ضروری ہے کہ سوائے صورت التوبہ کے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے مصرف سے دیکھ کر پڑھنا سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصرف دیکھ کر کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ایک اور نیکی کا اضافہ جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی قرآن دیکھ رہی ہیں آپ کے زبان اور ہوت پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کان سن رہے ہیں اور آپ کا دل سوچ رہا ہے تو اس میں فوکس زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لئے دیکھ کے پڑھنا افضل ہے بغیر دیکھ کے پڑھنے سے اللہ یہ کہ آپ کو اپنا حفظ کا سبب سنانا تو وہ اور بات ہے ترتیب کا خیال رکھنا کاری کے لئے مسلول ہے کہ وہ مصرفت ترتیب سے پڑھے یعنی شہور سنے کے آخر تک پڑھے یہ نہیں کہ کبھی کئی سے پڑھ لیا کبھی کئی سے پڑھ لیا یا پھر صورت یاسین پڑھتے رہے نہیں سارا پڑھے یعنی طریقہ کیا ہے کہ جیسے رمضان میں آپ حفظ ایک ایک پارہ پڑھ کے پورے رمضان میں قرآن پورا کر لیتے ہیں عید والے دن دوبارہ سے شروع کر لیں اور رمضان میں تو اگر پارہ پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں آدھا پارہ پڑھ لیں مسلم یا ون فورت قوارٹن پارہ پڑھ لیں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں حتیٰ کہ وہ پورا انناس تک ختم ہو جائیں پھر دوبارہ سے شروع کریں ٹھیک ہے اور جب پڑھیں تو جو پہلے حصہ ہیں وہ پہلے پڑھیں جو بات والا ہے وہ بات میں پڑھیں اللہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں صورتیں ہیں تو اس میں آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حدد نہیں اگر ایک صورت کی مسئلہ صورت البقرہ پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت میں آپ نے پہلی آیتیں پڑھیں الفلامیت سے لے کر مفلحون تک مسلم تو دوسری رکعت میں آخری دو آیتیں پڑھ سکتے یہ نہ کریں کہ پہلی رکعت میں آخری دو آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں پہلی آیتیں پڑھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر کاریر کے لئے مسنون ہے کہ وہ مصحف کو ترتیب سے پڑھیں جب کوئی صورت شروع کرے تو اس کو مکمل کرے یعنی مثلا صورت قحف آپ نے پڑھی تو اس کو مکمل کریں یا کوئی اور صورت آپ نے شروع کی پڑھنے کے لئے پڑھانے کے لئے تفسیر کے لئے تدمر کے لئے تو صورت مکمل کرے کیونکہ اس سے پورا مضمون مکمل ہوتا ہے اور آپ کے انتر غور و فکر اس کے بغیر نہیں آتا ترتیب سے پڑھنا نہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا قرآن مجید میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْغًا جو شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیب سے پڑھیں جیسے ابھی آپ سن رہے تھے جیسے کہ اللہ عز و جللہ نے حکم دیا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اس کی تفسیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے معنی کو خوب سمجھ کر اور کر کے پڑھیں یعنی ترتیب سے پڑھنا صرف غروف کی ادائی کی نہیں بلکہ خوب سمجھ کر اور سے پڑھیں جان لو کہ اگر وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا اور اس کو واضح کرے گا تو اس کی تلاوت سننے والا بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ خود بھی اس کے ساتھ فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس نے اسی طرح کی تلاوت کی ہے جس طرح اللہ عز و جللہ نے اس کو حکم دیا فرمایا اور قرآن کو ہم نے جدہ جدہ کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اس سمران آہستہ آہستہ پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنایا گویا کہ وہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے تو سیدنا عبداللہ جو صحابی عبداللہ کے مسئل انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم پر فیدام ہو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یہ قرآن کی زیرت ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ القمہ قرآن کو بہت خوبصورت آوازوں پڑھتے تھے اب اس میں آپ دیکھئے کہ دوسرے کو سمجھانے کا کتنا پیارا عبداللہ ہے کہ میرے ماں باپ اپنے قربان کو آہستہ آہستہ پڑھو اگر ہم میں کسی کو کہنا ہو تو دس بات سمجھایا ہے کہ تیز نہیں پڑھا پھر ہوئی کام یعنی ڈانٹ سے ہی نصیحت شروع کرتے ہیں اصل بات تو بات میں کریں گے پہلے ڈانٹ تو قرآن پڑھانے والے کو بہت محبت کرنے والا اور بہت پیار سے سکھانے والا اپنا چاہئے ابو حمزہ دوبائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں قرآن تیز تیز پڑھتا ہوں اور میں دین دن میں قرآن مکمل پڑھ لیتا ہوں انہوں نے کہا میں سیدنا تن بکرہ کو ایک رات میں پڑھوں پھر اس میں غور و فکر کروں اور مجھے اسے ٹھے ٹھے پڑھنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اسے اس طرح پڑھوں جس طرح تم کہہ رہے یعنی دین دن میں پورا کرنا تاکہ تیز تیز پڑھ کے بس سپانوں میں سپانے قتم کرتے جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ٹھے پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے خوبصورتی سے پڑھنا خوش الہانی سے پڑھنا یعنی ایک لائے کے ساتھ پڑھنا کاری کے لئے مسلم ہے کہ قرآن کی خوب اچھی اور مزین آواز میں قرآن کرے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کام نہیں دھرا یعنی اتنا توجہ سے کسی چیز کو نہیں سرا جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کام دھرا جس نے خوش علمانی سے قرآن کی یعنی ایسی آواز وہ اللہ تعالیٰ بھی سننا پسند کرتے ہیں اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرنا سیدنا براہ ابن عاظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو کہتے ہیں کہ رونا اور گانا ہر ایک کو آتا ہے یعنی ہر ایک کے اندر جیسے رونے کی حصہ ہوتی ہے ایسے گانے کی بھی ہوتی کچھ نہ کچھ مکن کناتا ہے گانا چاہتا ہے نظم کی انداز پڑھنا چاہتا ہے لے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اگر انسان کے اندر یہ شوق ہے ہی تو اسے اس شوق کو کہاں پورا کرنا چاہیے قرآن کو خوبصورت پڑھ کر خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت عبیداللہ نے ابی یزید میں بیان کیا کہ سیدنا ابو لبابا ہمارے پاس سے گزرے اب ان کے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر چلے گئے وہ بڑا یہ قرآنہ سا گھر تھا اور ان کی اپنی حالت بھی ازدھت سادہ سی کی میں نے ان سے کہا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا جو شخص قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں کتنی بڑی بات ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مبت کرے اور ہمیں اپنا سمجھیں تو پھر کیا کرنا ہوگا قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہوگا اس لیے جن لوگوں کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا وہ کوئی نہ کوئی ٹیچر ڈھوٹے اگر آپ کو ڈرائیویں نہ آتی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بس یہ کہتے ہیں مجھے ڈرائیویں نہیں آتی مجھے نہیں آتی کیا کرتے ہیں ڈرائیویں انسٹرکٹر لیتے ہیں بہاری فیس پی کرتے ہیں ڈرائیویں سیکھتے ہیں پھر ٹیسٹ دیتے ہیں پھر فیل ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں دوبارہ سمجھ شروع کرتے ہیں اور اگر پھر بھی نہ تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں بچے ضرورت نہیں ہے گاڑی چلانے کی سب کام خود ہی خود ہو جائیں گے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا لینا ہے ڈاکٹرین کی اپائنٹمنٹس بھی ہیں اور بھی سارے کام ہیں آپ کسی کا بہتاج نہیں ہونا چاہتے تو آپ سیکھتے ہیں محنت کر کے سیکھتے ہیں تو اسی طرح جس کو یہ وعلو ہو کہ میں نے عجب سواب کو مانا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس سے اپنے دل کو سکون دینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کی خوبصورت نہ پڑے وہ تو حضورت پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اگر نہیں آتا تو اس کے لئے طریقہ اختیار کرے گا رابی حدیث عبدالجبار نے کہا میں نے اپنے ابھی ملیکہ سے کہا اے ابو محمد اگر وہ کچھ آواز نہ بول دوں یعنی کچھ لوگ ہوتے ان کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی انہوں نے کہا جہاں تک ممکن وہ آواز کو اٹھا بنائیں یعنی کوشش کر کے آواز اچھی نکالے آل دعوت دعوت علیہ السلام خوبصورتی سے اللہ کا کلام پڑھتے تھے سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے کہ گزشتہ رات میں بڑے انعماق سے تمہاری قرآن سن رہا تھا تمہیں آل دعوت کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے یعنی تم بھی ویسا ہی پڑھتے ہو کلام اللہ جیسے دعوت علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے سے پڑھاتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تصمیش ان کر دیتے تھے پرندے ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے یعنی ان کی آواز سے آس پاس کی چیزیں متاثر میں بغیر نہیں رہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز سیدنا براہ سے روایت کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں وطین وززیتون پڑھتے سنا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الہان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا یعنی آپ سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے مد کے ساتھ پڑھنا یعنی لمبہ گھر پہ پڑھنا قطادہ سے روایت ہم کہتے ہیں کہ سیدنا انداز سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم کی قرآن کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ کھیج کر پڑھتے تھے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا یعنی بسم اللہ کو کھیج کر یعنی اللہ پہ مد کی پھر رحمان پہ اور پھر الرحیم کو بھی کھیج کر تلاوت کرتے تھے ترجیح کے ساتھ پڑھنا ترجیح ہوتا ہے پیچھے سے پلٹ کے پھر دوبارہ سے دوبارہ سے یعنی حلب میں اپنی آواز کو لٹانا سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی یا اوٹ پر سوار بکر تلاوت کر رہے تھے سواری چاہ رہی تھی اور آپ نہایت نبی اور آہستگی کے ساتھ سورة الفتح یا سورة الفتح میں سے تلاوت میں مصروف تھے تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں لٹاتے تھے جیسے ایسے کرتے کرتے ہیں یعنی اسنا لمبا کرتے ہیں اگر آپ کاری سدیس کی آواز میں سورة فتح سنیں تو وَلَوْضَعْلِبِ جس طرح وہ گلے میں آواز کو توھراتے ہیں گانے کی انداز میں نہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چھے چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو بے وقوفوں کی وقوفوں پولیس والوں کی قسرت قطع رہنی فیصلوں کی قریدوں پروں یعنی عدالتوں میں لوگ پیسے دے کے برزی کے پیسلے کرائیں گے قتل کو معمولی سمجھنا اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گاغ آکے پڑھیں گے راغ لگا لگا کے جسے کو گانا پڑھا جاتا ہے وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ ان میں فقی ہوگا نہ ان میں عالم ہوگا ان کو آگے بڑھانے کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گاغ آ کر قرآن سنائے گا یعنی لوگوں کو سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں رہے گا عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں رہے گا صرف وہ آواز پر ہی ساری توجہ رکھے گے پھر ہے صرف غروف کی ادائیوی کو ٹھیک کرنے پر توجہ نہ دینا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ کو انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی درست ادائیوی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کے تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے عجل و سواب کو آخرت تک موقع نہیں کریں گے یعنی خوبصورت قرآن سے پڑھیں گے لیکن واپسے کے ساتھ پڑھیں گے جیسے بات اگر ترمپیٹیشن ہوتا ہے تو ان میں صرف اس مقصد سے حصہ لینا کہ اس میں انعام بڑے بھاری رکھے ہوئے کہ اس کو لاکھ روپیاں دیا جائے گا اس کو پچاس ہزار دیا جائے گا تو اس کے لئے خوب تیاری کرنا ویسے نہ پڑھنا لیکن دنیا پوانے کے لئے خوب اچھے سے اچھا پڑھنا تھا وَسَيَجِهُ أَقْوَابٌ يُقِيبُونَهُ یعنی اس کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے اور اس کے بخارج اور صفات کی فاظت میں تکلف کریں گے يُقِيبُونَهُ یعنی بہت زیادہ ایفرٹ لگائیں گے اس وقت یعنی قرآن کے عمل میں ریاکاری شہرت فخر اور نیک نامی حاصل کرنے کے لئے انتہا درجہ کا مبالغہ کریں گے تی بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے عجل تلاش کرنے عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے قرآن کے وانے میں غور و فکر کرنے اور اس کے اجائبات میں متظر ہونے کی بات ہے یتعجلونَهُ یعنی دنیا ہی میں اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں وَلَا يَتَعَجْلُونَهُ آخرت میں عجر حاصل کرنے کے لئے اس کو موقع نہیں کرتے بلکہ وہ دنیا کے فائدے کو آخرت کے فائدے پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کے ذریعے کھاتے ہیں اور اللہ پر بروسہ نہیں کرتے یعنی قرآن کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دوسروں کو سکھا کر مال مصرح کر سکیں یعنی جس طرح اور پیشے اختیار کیے جاتے ہیں لوگ قرآن کو بھی بطور پیشہ پڑھے پڑھائیں گے پھر ہے درمیانی آواز سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہو کہ قرآن پر اچھی یا بہت دھیمی آواز میں میانہ رمید دیار کرنا مستحب ہے اور آپ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ اسے بست کیجئے اس کے درمیان پر کوئی راستر دیار کیجئے یعنی جیسے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اور امام جیسے اچھی آواز میں پڑھتے تو وہ بھی بہت چیز چلا کے نہیں پڑھے بلکہ درمیانہ انداز میں ٹھہرے ہوئے انداز میں ہم گھر میں خود پڑھیں تو اتنی کہ اپنے مو سے خود سن سکے لیکن آس پاس نہیں کانوں کو سنوانا ہے بس امام شاہ بھی کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں تو وہ ایسی کی رات میں پڑھیں کہ آپ کے دونوں کان اس کو اور آپ کا دل اس کو سمجھیں کیونکہ کان زبان اور دل کے درمیان رابطے کا چلیئے جب انسان مو سے پڑھتا ہے تو کان سنتے ہیں تو وہ دل پہ جاتا ہے اگر وہ ہی ہوں کہ اندر پڑھتا رہے تو مصرہ دل میں نہیں جاتا آیات پر رکھنا اور ان کے مطابق جواب دینا کاری کے لئے مسلون ہے کہ وہ جب بھی کسی رحمت والی آیت سے گزرے تو اس آیت میں اللہ سے رحمت طلب کرے مثلا مَنُنَزِّلُ مِنَ الْمُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءُ مَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ آیت آپ پڑھے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس قرآن کو میرے دلی شفاہ کا ذریعہ بنا مجھے اپنی رحمت اطاف رہا ٹھیک ہے یعنی قرآن کے مینک پر غور کرتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوا بھی کر لیں اور اسی طرح جب وہ کسی عذاب والی آیت سے گزرے تو اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے اور جب وہ امید دلانے والی آیت سے گزرے تو وہ اللہ سے اس بات کی امید کرے کہ وہ اسے اور مسلمانوں کو بخص دے گا اور جب وہ کائنات کے مظاہر پر ممنی آیات سے گزرے یا اللہ کی تخلیق اور اس کی عظمت بالی آیات سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر تدبر و تفکر کرے غور و فکر کرے اور کہے اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی تو پاک ہے بس ہمیں آپ کے عذاب سے بچا یعنی کائنات کی چیزیں دیکھ کر اور و فکر کر کے کیا کہے کہ اللہ کچھ بھی بیکار نہیں ہر چیز کا ایک مقصد ہے سیدنا مزیرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو آیات پر نبی کرو فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے میں نے دل میں کہا کہ آپ اس صورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے مگر آپ آگے پڑھتے گئے میں نے کہا آپ اس کو نبی کرو فرمائیں گے مگر آپ نے صورت نبی ساتھ شروع فرمائیں گے پھر پوری صورت پڑھی پھر آپ نے صورت آل عمران شروع کر دی اس کو آپ نے ترتین اور کوبی کے ساتھ پورا پڑھا جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے اور جب تعبوز والی آیت پر سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانتے یعنی اس طرح کی آپ کی گرات موسیقی